اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں اگر کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اوکی جی آج جو ہم ٹاپک پڑھنے والے ہوں اس کا نام ہے رام ٹھیک ہے رام کیا ہے اور اس کی جو مختلف ٹائپ سے وہ کونٹ ہوں سی ایم جی بھی آپ کا لانگ ویسٹن ہے جیسے کہ آپ کو پتہ چاہتا ہے کہ یہ جو جیپٹر ہے اس میں سے زیادہ در آپ کے لانگ ویسٹن کیا رہے ہیں جیپٹر کو آپ نے اپنی طریقے سے تیار کرنا ہے کہ آپ کو جو ایک ماہاں ہے وہ اچھے طریقے سے تیار ہو جائے ٹھیک ہے چلیں سٹارٹ رام سٹینڈ فار ریڈ اونلی میمری جو رام کی فول فارم ہے وہ کیا ہے ریڈ اونلی میمری دا انسٹکشن ان رام پریپیٹ ڈا کمپیوٹر فار یو جو کہتا ہے جو رام انسٹکشنز ہوتی ہیں جو رام میں ادایات ہوتی ہیں وہ کمپیوٹر کو اس قابل بناتے ہیں کہ ہم اس کے استعمال کرتے ہیں یہ جو انسٹکشنز جو کہ آپ کی رام میں لکھی ہوتی ہیں ان کو صرف ریڈ کر سکتے ہیں ان کو ہم چین یا ڈلیڈ نہیں کر سکتے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ رام میں نیو انسٹکشن ان فارمیشن لکھ سکیں یعنی جو رام میں پہلے انسٹکشن یا جو ڈیٹا لکھ دیا جاتا ہے اس کو آپ اریج کر سکتے ہیں نہ یا آپ اس کو ڈلیڈ کر سکتے ہیں رام سٹور ڈیٹا اور انسٹکشن فرمانیٹلی جو رام میں ڈیٹا یا انسٹکشن یا ادایات آپ سٹور کرتے ہیں وہ مستقل طور پر سٹور ہوتی ہیں یعنی ان کو چین نہیں کیا جا سکتا جب آپ کی پاور جب آپ کمپیوٹر بند کر دیتے ہیں انسٹکشن سٹور ڈیٹا یا انسٹکشن سٹور ہوتی ہیں وہ ضائع نہیں ہے ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ رام کو آپ نان وولیٹائل میموری اس لیے کہتے ہیں اگرچہ آپ کمپیوٹر کو بند بھی کر دیں لیکن جو آپ کے رام میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا دا انفرمیشن این رام اس سٹورڈ بائی مینم فیکچرر وہ کہتا ہے جو انفرمیشن جو رام میں سٹور کی جاتی ہیں جو ڈیٹا رام میں سٹور کی جاتا ہے وہ مینم فیکچرر سٹور کرتا ہے مطلب جو اس کو بناتا ہے جب آپ کمپیوٹر سٹور آن ہوتا ہے یعنی جب آپ کمپیوٹر آن کرتے ہیں تو انسٹکشن رام آٹومیٹکلی لوڈڈ این دی میموری آف دا کمپیوٹر کہتے ہیں جو جب آپ کمپیوٹر آن کرتے ہیں جو رام میں ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپ کی کمپیوٹر میموری میں آٹومیٹکلی لوڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے ٹائپس آف رام رام کی ٹائپس کون کون سی ہیں سب سے پہلے اس کی جو ٹائپ ہے وہ کیا ہے پی رام پی رام سٹینڈ فار پروگرام ایمل ریڈ اونلی میموری کہتے ہیں ٹی رام کی دیکھول خام کیا وہ کیا ہے پروگرام ایمل ریڈ اونلی میموری ہے اس فارم آف رام اس انیسیلی بلینڈ وہ کہتے ہیں یہ جو رام کی فارم ہے یہ جو رام کی قسم ہے یہ ابدائی طور پر آپ کی خلی ہوتی ہے The User or Manufacturer can write data and program on its use special devices کہتے ہیں جو اس کا User ہوتا ہے یا Manufacturer جو اس کا بنانے والا ہوتا ہے وہ اس میں Data یا instruction لکھ سکتا ہے Data یا program لکھ سکتا ہے کچھ مخصوف devices کی استعمال کرتے ہوئے The User can write data and instruction on it only once اس کا اس جو اس جو User ہوتا ہے وہ اس میں Data یا instruction صرف ایک لفہہ لٹ سکتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بھی ایرر ہے انسٹکشن لکھتے ہوئے اگر کوئی ایرر آ جاتی ہے ایرر کینٹ بی رموڈ فرام دا پی را وہ کہتا ہے کہ وہ اگر آپ کو لکھتے ہوئے کوئی بھی ڈیٹا اب لکھ رہے ہیں یا انسٹکشن لکھ لے ہیں اگر اس میں کوئی کلتی ہوگی کوئی ایرر آ گئی ہے تو آپ انس کو رموڈ نہیں کر سکتے اور آپ کی جو ٹپ ہوتی ہے جو رام ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے زائیں ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی سیکنڈ ٹائپس ہے ای پی رام ای پی رام سٹینڈ فار اریز ایبل پروگرام ایبل ریڈ اونلی میموری جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں جو ڈیٹا یا انسٹکشن آپ لکھتے ہیں اس کو آپ اریز کر سکتے ہیں یہ بھی جو رام کی فارم ہے یہ بھی کیا ہوتی ہے فداعی طور پر کھلی ہوتی ہے اس میں کچھ ڈیٹا نہیں پڑا ہوتا جو آپ کا یوزر ہوتا ہے یا منفیکچر ہوتا ہے جو اس کو بنانے والا ہوتا ہے وہ اس میں ڈیٹا یا پروگرام لکھ سکتا ہے کچھ مقصود ڈیوائس کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا ہنڈ پروگرام ریٹن آن ایٹ کین بی اریزد بھی سپیشل ڈیوائسیز ایلٹرہ وائلٹ ریز وہ کہتا ہے جو پروگرام یا ڈیٹا آپ اس میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے ان کو اریز کرنا ہے تو وہ کس طرح کرتے ہیں کچھ مقصود ڈیوائس کو استعمال کرتے ہوئے جو آپ کی ایلٹرہ وائلٹ ریز کو استعمال کرتے ہوئے ان کے مدل سے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں مطلب اس میں ڈیٹا یا پروگرام کو آپ ایلٹرہ وائلٹ ریز کی مدل سے ایلٹرہ وائلٹ وائلٹ ریز کی مدل سے آپ کچھ مقصود ڈیوائس کو استعمال کرتے ہوئے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ڈیوزر دین رائٹ نیو پروگرام انٹ اس کے بعد ڈیوزر کیا کہا سکتا ہے کہ اس میں آپ پروگرام لکھ سکتا ہے اس کے بعد ہے ڈی ای ٹی رام ٹھیک ہے یعنی ڈی ای ٹی رام اس کے جو فول فارم کیا ہے وہ کہا ہے الیکٹرونیکلی اریز ایبل پروگرام ایبل دیڈ اونلی میموری ان اس میموری یوزر کین اریز این رائٹ انسٹکشن ویڈ ڈی ایلپ آف ایلیکٹی کل پل سے کہتا ہے اس پروگرام میں اس میموری میں میموری کی جو یہ قسم ہے اس میں کیا کہا سکتا ہے کہ یوزر جو ہے وہ انسٹکشن کو رائٹ بھی کر سکتا ہے اور ان کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے ایلیکٹریکل پلسزگی مدد سے یعنی الیکٹریکل چارجی مدد سے اگر کہتا ہے کہ آپ جو انسٹکشن لکھ رہے ہیں اس رام کی ایک سٹائج میں اگر اس میں کوئی غلطی آگئی ہے تو یوزر پین اریز کنٹینٹ الیکٹرونیکلی جو یوزر ہوتا ہے وہ ان کنٹینٹس کو اس ڈیٹا کو الیکٹرونیکلی ڈیلیٹ کر سکتا ہے کنٹینٹس آف ای ای پی رام کین بی موڈیفائید ایسیلی وہ کہتا ہے جو آپ کی ای ای پی رام میں کنٹینٹس ہیں جو ڈیٹا جو انسٹکشن ہوتی ہیں وہ آپ آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں کنٹینٹ مطلب ڈیٹا اس کے بعد یہ ہم نے پڑھ لیا ہے جو موڈیفرینس بیٹوین ایس سرام ای ڈیرم ای ڈیرم ای ڈیرم ایک جیسا ہے یہ سستی ہے it does not need to be power to refresh یعنی اس میں آپ کو power کو بار بار refresh کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جو آپ کی DRAM ہے اس کو بار بار آپ کو refresh کرنا پڑتا ہے let's utilize less power یہ کم energy لیتی ہے کم بھی جلی لیتی ہے till you utilize more power اس کے بعد یہ آپ کا difference is important and if let's out some difference between RAM and ROM RAM is temporary memory پتہ ہے آپ RAM میں data بھی طور پر store ہوتا ہے ROM میں آپ کا scale طور پر store ہوتا ہے data RAM can be changed or deleted تو RAM میں data اس کو change بھی کر سکتے ہیں delete بھی کر سکتے ہیں لیکن جو آپ کا data ROM میں اس کو آپ data یا instruction ROM میں اس کو آپ نہ change کر سکتے ہیں نہ یا delete کر سکتے ہیں instruction and ROM change continuously as different program are executed and new data process آپ کو پتہ ہے کہ RAM میں وہ data یا program store ہوتے جو execute ہو رہا ہوتے ہیں اس لیے جو RAM میں پڑے وہ data یا program وہ change ہوتے رہتے ہیں لیکن جو آپ کے ROM میں data ہوتا ہے وہ data یا program وہ change نہیں ہوتے it is not possible to write new information on instruction RAM یعنی RAM میں new data new information یا new instruction لکھنا ممکن نہیں ہے RAM is volatile memory RAM کی آپ کی volatile memory ہے مطلب اس میں اگر آپ light چلی جائے تو اس سے پہلے data store ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے RAM is non-volatile memory RAM آپ کی non-volatile memory مطلب اس میں store data یا instruction اگر آپ computer کو باند کر دوبارہ بھی یان کرتے ہیں تو وہ مجود ہوتا ہے the instruction are written into the RAM at the time of execution وہ کہتا ہے جو آپ کی RAM میں data اس وقت لکھا جاتا ہے جب آپ data execute ہو رہا تھا یعنی view data آپ نے execute کروانا تھا یا test کرنا تھا اس کو آپ پہلے RAM store کر دیں لیکن the instruction on RAM are written into the RAM admin time لیکن جو آپ RAM کی instructions ہوتی ہیں وہ جب RAM بنائی جاتی ہے اسی وقت اس پہ ڈال دی جاتی ہے ان کو نائی update کر سکتے نائی delete کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے let's some difference between P-RAM and E-P-RAM یہ آپ خود باڑھ لیجئے کہ P-RAM اور E-P-RAM میں 4 difference ہے یہ 2 number کا chart پہ چھنا جاتا ہے اس کے بعد what is cash memory order they protect the working up CPU ہم نہیں پڑھتے ہیں آج کے لئے اتنی کافی ہے صحیح ہم صبح پڑھیں گے اس کو آپ ٹھیک سے یاد کریں صبح آپ گئیں انشاءاللہ جلد delete جائے گا تو آج کے لئے اتنی کافی ہے او get take care Allah کافی